بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آدم علیہ السلام کو جو اسمہ تلیم ہوئے وہ بھی حروف کا مجموعہ ہی ہے ناظرین اکرام کتاب مجید برہان مجید قرآن مجید یہ اللہ پاک کی الہامی اور ہدایت کی اور شفا کی کتاب ہے یہ کتاب شفا ہے ناظرین اکرام میرے بیٹے بھائی مجھے اکثر فون کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ مرض اختلام کے لیے کوئی ہمیں قرآن کی آیت یا کوئی وظیفہ صورت بتائیں تو ناظرین اکرام نوٹ کر لیں سورہ نور ہے قرآن میں یہ اٹھارویں پارے میں ہے اور اٹھارہ کا عدد نو بنے گا ایک جمع آٹھ تو یہ سورہ نور ہے اور ناظرین اکرام اس کی آیات کی تداد چونسٹھ ہے سورہ نور کی آیات کی تداد چونسٹھ ہے جو کہ دین کا عدد ہے دال کے چار یہ کے دس اور نون کے پچاس یعنی دین کا عدد چونسٹھ ہے اور یہ اٹھارویں پارے میں آپ کو ملے گی ناظرین اکرام نون واو رے نور تین حروفوں کے مجموعے سے اس کا اسمیں نور بنا اور نون چودوں حرف ہے ناظرین اکرام آپ نے دیکھا کہ نور کے جو آپ جب نور لکھیں گے نون واو تو یہ نو بن جائے گا اب رے ہے پھر نور بنے گا اور نور بھی شروع بھی نون واو نو سے ہوتی ہے نو عدد ڈیجٹ ہے میں بتا چکا ہوں یہ اٹھارویں پارے میں ہے سورہ نور اور نون اور واو یہ کٹھے ہیں ناظرین اکرام یعنی نون کے پچاس اور واو کے چھے چھپن ہو جاتے ہیں اور رے کے دو سو چھپن ہے ناظرین اکرام یہ دو سو چھپن عدد نور کا عدد ہے جب ہم اسم حیدر کو لکھیں گے ملفوزی شکل میں تو اسم حیدر کے عدد جو ہے وہ دو سو چھپن ہے یہ میں نے حیدر کی مثال کیوں دی کہ غزوہ خندق میں جب انتالیس دن گزر گئے تو پیغمبر آزم نے فرمایا کہ میں صبح علم ایک مرد کو دوں گا ناظرین اکرام وہ مرد علی علیہ السلام تھے تو اپنی قوت با کے لیے اور مرض اختلام سے آپ کی جان چھوٹ جائے اور اس کی بندش ہو جائے تو ناظرین اکرام ہر روز سورہ نور کی تلاوت کرے اور پانی پر سورہ نور دم کر کے رکھیں رات سوتے ہوئے آپ وہ پانی چند گھونٹ پی لے دروشری پڑھ کے بسم اللہ پڑھ کے اللہ نے چاہا تو آپ کی بندش اختلام ہو جائے گی ملتے ہیں کہ نئے راز اسرار رمل کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ نے کیا پا مورد علی علی مجھے اجازت دیجئے اللہ مجھے اجازت دیجئے accurی